اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا کیسے وہ بھوپال چاہ رہی تھی تب سچین کا موں اترا کیسے منیشہ کو اس پر شک ہونا شروع ہوا کیسے ان دونوں کی نزدیکیوں کو منیشہ اور سب نے نوٹس کیا لیکن کسی نے بولنے کی امت نہیں رکھی کیوں یہ بھائی بہن کا رشتہ اتنا بھی کلوز نہیں ہوتا کی بہن کے سامنے اپنی بہن چاہے اور بھائی کو حق کرے یا پھر خاصی مزاق کرے یا پھر بہن کے جانے پہ بھائی کا فیس اتنا ڈاؤن ہو جائے اگر آپ لوگ پوری ویڈیو دے جائیں آپ لوگ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور اگر غلط لگے تو بھر بھر کے گالیاں دے دینا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دیکھے گا کیسے وہ صرف چھوٹ کرتے سامنے نیہ کے اوپر زوم کر رہا اپنی وائف کو تھوڑا سب ہی بھاؤنے دے رہا تنا گر گیا بھائی بہن کا رشتہ اتنا گر گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیشہ یہاں پہ ہے کہ نیہ کوئی گھر پڑ نہ کرے پھر بھی نیہ یہاں سے جاتی ہے اور وہاں جا کے سچین کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے تب بھی اس کا فیس کا ایکسپریشن چینج ہو گیا تب منیشہ کا پھر بھی نیتو بھی سمجھ گئی تھی پھر وہ اس باتوں کو نورمل کرنے کے طریقے سے ہنسی مزا کرنے کی کوشش کرنے لگ گئی تاکہ وہاں سے مائن ڈیووٹ ہو سب کا اسپیشلی منیشہ کا اور یہ تھوڑا جاتا نہیں لگ رہا حق کرنا جیسے ایک فیملی زوم ہو گیا تو آپ لوگ خود دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ سچین کی فیس کے پورا ایکسپریشن ہی اڑ چکا ہے کہ بہن جا رہی ہے مادم منا رہا ہے کہ بہن جا رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بیوی اس کے پاس ہے کی نہیں اس کو بس نیہا چاہیے سارا زوم اس کا نیہا پہ ہی ہے کہ وہ سارا سارا مائنڈ اسی پہ لگایا ہوا ہے وہ کہاں جا رہی ہے بلکہ آنسو تک نکل گیا ہے بھائی صاحب کے کیونکہ پیاری سی بہنہ واپس جا رہی ہے جو بہن اب ہے نہیں جان جانوں بابو شونہ ہو گئی بہن بیوی سے دیوان ہٹا کے صرف بہن صرف بہن بہن کے نگارہ پچھاتے رہی پھر بھی سب نے بہت زیادہ بادوں کو میرا نیک کوشش کیا بھر بھی سب کو سمجھ میں آ گیا تھا جب سب لوگ اتنے خوش تھے سمائل کر رہے تھے تو سچین کی فیس کا ایکسپریشن گلت کیوں تھا وہ کیوں سیڈ تھا نیہا کے جانے پہ نیہا اور اس کی فیس کا ایکسپریشن الگ کیوں ہے باقی سب کا نارمل کیوں ہے موسیقی